بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد شہداد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا تعلیمی اور معلوماتی یوٹیوب چینل گجرات بیرز اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی کوئی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر مراد راہ صاحب نے ای ٹرانسفار کے حوالے سے ایک خصوصی ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں بقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اکتیس اکتوبر کے بعد جو میوچر ٹرانسفار ہے وہ ویڈ لاک یا کوئی سپیشل ہارشپ گراؤنڈز ہیں یا ایڈمنسٹیٹیو گراؤنڈز ہیں اس حوالے سے جو تبادلہ جات ہیں وہ اوپن ہوں گے اور اکثر اسازہ اکرام کل سے ایک جو لیٹر وائرل تھا سوشل میڈیا پر جس میں ایک پرپوزل تھا ایک ٹائم لائن جاری کی گئی تھی کہ بھئی اس ٹائم لائن کے مطابق جو تبادلہ جات ہے وہ اوپن ہوں گے ٹیچر اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد ڈاکومنٹیشن کی ویریفکیشن ہوگی پھر اس کے بعد دوسرا فیز ہوگا میرٹ لس لگے گی یعنی پوری ایک ٹائم لائن تھی وہ بقاعدہ طور پر یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ ابھی آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ابھی صرف یہ پرپوزل ہے اس کی منظوری نہیں ہوئی انشاءاللہ جیسے ہی اس کی منظوری ہوگی بقاعدہ طور پر آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا اور یہ ٹرانسوار کا جو آپشن ہے وہ آپ کا جو ایس ایس لاغن ہے اس میں بھی آ جائے گا اور ابھی مراد راہ صاحب نے بقاعدہ طور پر ٹویٹ کر دیا ہے کہ اکتیس اکتوبر کے بعد یہ جو کمپنسیٹ جو گراؤنڈ ہیں ان پر تبادلہ جات اوپن ہوں گے اور ساتھ ہی جو میوچل کا جو ٹرانسفر ہے وہ ٹویٹ میں اس کا بھی حاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو کمپنسیٹ گراؤنڈ پر جو تبادلہ جات ہوتے ہیں ان میں میوچل تبادلہ نہیں آتا کیونکہ جو کل جو پروپوزل تھا اس میں میوچل کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا لیکن اسازہ کے بار پر ریکویسٹ کرنے کے پر اور جو مراد راہ صاحب ان کو خصوصی طور پر اسازہ اکرام سے یہ میسیجز بھی بجوائے گئے تھے کہ آپ جو میوچل ٹرانسفر ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کریں کیونکہ کہیں اسازہ اکرام ہیں کہ جہاں پر ٹیچرز کی ضرورت پوری ہے ٹیچر بچوں کی تداد کے لحاظ سے پورے ہیں لیکن وہ تبادلہ نہیں کروا سکتے اگر آپ میوچل کا ٹرانسفر اوپن کر دیں تو اس سے ایک آپشن اوپن کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹیچرز کو فائدہ ہو جائے گا تو مراد راہ صاحب نے ٹیچرز کی یہ بات سنی ہے اور انشاءاللہ میوچل جو ہوگا اس پر بھی تبادلہ جات تو 31 کتوبر کے بعد ہو سکیں گے اب میں آتا ہوں کہ جو اسازہ اکرام مجھ سے یہ بار بار ایک چیز پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹیٹیو گراؤنڈ پر جو تبادلہ جات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں ایڈمنسٹیٹیو بیسز پر جو تبادلہ جات ہوتے ہیں ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جیسے کوئی ایک ٹیچر ہے اس کی کوئی انکوائری چل رہی ہے اور انکوائری میں یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ٹیچر ہے اس سکول میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر یہ اس سکول میں رہا تو وہاں کے حالات جو ہیں وہ مزید حراب ہو سکتے ہیں کوئی ڈسٹربنس کریئٹ ہو سکتی ہے یا جو خصوصی جو انکوائری ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہاں پر اس ٹیچر کا اس سکول میں رہنا مشکل ہوتا ہے تو اس ٹیچر کو ایڈمنسٹیٹیو گراؤنڈ پر اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے آپ اس کو ایڈمنسٹیٹیو گراؤنڈ پر تبادلہ یا ہارشپ کیس جو ہیں وہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے لئے بقاعدہ طور پر انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے انکوائری کمیٹی کے ریکمینڈیشن کے علاوہ ایڈمنسٹیٹیو گراؤنڈ پر تبادلے نہیں ہو سکتے اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے جی کہ میں ایڈمنسٹیٹیو گراؤنڈ پر تبادلہ کروا لوں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے اس کے لئے بقاعدہ ایک گراؤنڈ ہوتی ہے یعنی پہلے اگر فار ایکسیمپل کوئی کمپلین ہو چکی ہے آپ کے خلاف سکول اوپن ہوا ہے یا پھر ایسا ہے کہ جہاں پر بچوں کی دادات بہت زیادہ ہے اور ٹیچر جو ہیں وہ بہت کم ہیں تو جس سکول میں زیادہ ٹیچر ہوں گے وہاں سے وہ ٹیچر جن کی خواہش ہوگی کہ وہ اس سکول میں چلے جائیں ان سے بقاعدہ طور پر پوچھا جائے گا کہ جس سکول میں زیادہ ٹیچر ہیں اور بچوں کی دادات کم ہیں اور ان کو اس سکول سے ایڈمنسٹیٹیو طور پر ایڈجسٹ کر دیا جائے گا اس سکول کے اندر جو سکول نیا اوپن ہوا ہے یا جس سکول میں بچوں کی دادات بہت زیادہ ہے اور ٹیچر بہت کم ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پچھلے سال بھی کچھ ایڈمنسٹیٹیو بنیادوں پر تبادلے ہوئے تھے جن میں سے ایک سکول ایسا تھا وہاں پر بچوں کی دادات تھی ایک سو دس اور ٹیچر تھے وہاں تقریباً گیارہ اور ان گیارہ ٹیچر میں سے تین ٹیچر کے تبادلہ جاتا ایڈمنسٹیٹیو گراؤنٹ پر کر دیا گئے تھے ان سکول کے اندر جہاں پر بچوں کی دادات تقریباً کوئی چار سو کے قریب تھی اور ٹیچر کی دادات تقریباً ساتھ یا آٹھ تھی تو وہاں پر ٹیچر کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور اپنا ان کا کام بھی ہو گیا کہ ان کا تبادلہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ جو ٹیچر کسی وجہ سے سرندر ہو جاتے ہیں یعنی اگر کوئی ایسا کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ اس بنا پر ٹیچر کو سرندر کرنا پڑ جاتا ہے تو جتنے بھی ٹیچر سرندر ہوتے ہیں تو وہ بھی ایڈمنسٹیٹیو گراؤنٹ پر ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور پہلے یہ نارمل ہوتا تھا کہ آن لائن سسٹم ہی نہیں تھا اب جو بھی ٹیچر سرندر ہوں گے وہ بقاعدہ طور پر ایڈمنسٹیٹیو گراؤنٹ پر کسی دوسرے سکول میں ایڈجسٹ ہوں گے دوسرا جو ویڈ لاک ہے ویڈ لاک کا آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بھی فیمل ٹیچر اپنا اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا ویڈ لاک بیس پر وہ ٹرانسفار کا آپشن استعمال کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ڈائیوورس ہے تو وہ بھی اپنا جو ٹرانسفار وہ کروا سکتی ہے تو باقی جو ڈاکومنٹیشن ہوگی آپ کو پروپر رکھنی چاہیے یہ نہ ہو کہ جیسے ہی یہ ٹرانسفار اوپن ہوں تو کوئی ٹیچر کہی جی میرا نکاہ نامہ نہیں بنا ہوا اگر وہ ویڈ لاک پالیسی پر کروانا چاہتا ہے کیونکہ نکاہ نامہ بہت ضروری ہے اور ڈومی سائل جہاں پر آپ ٹرانسفار ہوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اس ہسمنٹ کی جگہ یعنی جہاں پر آپ کا نکاہ ہوا ہے جہاں آپ کا سسرال ہے تو بقاعدہ طور پر آپ کو ڈومی سائل بھی دینا پڑے گا اپنے ہسمنٹ کا کہ بھئی یہ اس جگہ رہتا ہے اس لیے میں یہاں یہ ٹرانسفار کروانا چاہ رہی ہوں اور باقی اگر آپ کسی کو ڈائی وورس ہو چکی ہے تو ڈائی وورس ہونے کی صورت میں آپ نے بقاعدہ طور پر یونین کونسل کا جو ایک لیکٹر ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور تیار کروا لینا ہے تاکہ جیسے ہی تبادلے اوپن ہوں تو فوری طور پر آپ یہ اپنی چیزیں مہیا کر سکیں لازٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا کہ کئی ٹیچر تھے انہوں نے ویڈ لاک پر اپلائی کیا تھا یا کمپنسیٹ گراؤن پر انہوں نے اپلائی کیا تھا لیکن ہوا کیا کہ ان کی ڈاکومنٹیشن پروپر نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا تبادلہ نہیں ہو سکا اگر کچھ ڈس ایبل ہو گیا ہے کچھ مجبوری آگیا ہے تو ڈس ایبل کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ آ جائے کیونکہ پہلے بھی کمپنسیٹ گراؤن میں ڈس ایبل کا بھی تبادلہ ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ اکثر اسازہ اکرام یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس میں اوپن میرٹ بھی ہوگا نہیں اس میں جو اوپن میرٹ والے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے وہ بعد میں جب ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب یہ سلسلہ کھلے تو تب آپ اوپن میرٹ پر بھی اپلائی کر سکیں اس کے علاوہ یہ اکتیس اکتوبر کے بعد ٹرانسفار اوپن کرنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں اکتیس اکتوبر کے بعد ٹرانسفار اوپن کرنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکول سینسز جو ہے وہ اس وقت پورے پنجاب کے اندر جاری ہے تو سکول سینسز جب مکمل ہوگی تو اس صورت میں ایک مکمل جو صورتحال ہے وہ واضح ہوگی کہ کہاں اسازہ کی کمی ہے کہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس حوالے سے بھی یہ پوری ایک پکچر نظر آئے گی کلیر کٹ تو یہ اکتیس اکتوبر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں یا نومبر کے دوسرے ہفتے میں یہ جو تبادلہ جات ہیں وہ بقاعدہ دور پر کھل جائیں اور ایک لیٹر آئے گا اور وہ لیٹر تمام سی ای اوز کے نام ہوگا کہ تبادلہ جات کا جو پروسس ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے تیاری کریں تو تمام اسازہ اکرام ابھی سکول سینسز جاری ہے کیونکہ اسازہ کو جو ڈیٹا ہے وہ اپڈیٹ ہو رہا ہے تو جیسے ہی یہ ڈیٹا اپڈیٹ ہوگا تو جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی جو پروفائل ہے وہ ان ویریفائی ہو جائے گی تو وہ تبادلہ اسی صورت میں کروا سکیں گے جب وہ اپنی پروفائل کو ویریفائی کریں گے ابھی بھی آپ لوگ اپنا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ایسی ایس پر لاغن ہوتے ہیں تو آپ کی جو پروفائل ہے وہ ویریفائی نہیں ہے بلکہ وہ ان ویریفائیڈ ہے اور بقایتہ طور پر یہ سامنے لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ اسی صورت میں اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی پروفائل کو ویریفائی کریں گے تو آپ نے اپنی پروفائل کو ویریفائی کرنے سے پہلے یہ چیز کی یقین دہانی کر لینی ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن آپ کو شو ہو رہی ہے وہ بالکل کریکٹ ہے اگر وہ کریکٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ویریفائی نہ کریں کئی دفعہ ہم جلدی میں ویریفائی کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہمارے لئے مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ نے ویریفائی کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ نے اس کو پہلے ٹھیک کروا لینا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن آئے گا میں آپ کو گاہے بگاہے اس کے بارے میں اگاہ کرتا رہوں گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آزر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار